دوستو سندھے سے ہم آپ کے لئے تعلیمی خبریں لے کر آتے ہیں تعلیمی خبر یہ ہے کہ سندھ میں تیتیس والوں کو پاس کرنے پہ گھور کیا جا رہا ہے کیونکہ پہلے سے ہی ہارڈ ایریا ڈپریوڈ ایریا میں تھارٹی تھری پہ پاس کیا گیا ہے تو یہ نائن صافی ہے کیونکہ اگر تھارٹی تھری پہ کوئی ٹیچر آ رہا ہے دوسرے ڈسٹرک میں تعلقہ میں تو اس لئے دوسری جگہ پہ بیانا چاہیے سندھ گورنمنٹ اس پر گھور کر رہی ہے کہ تھارٹی تھری پر سب کو پاس کرے اس کے لوہ ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ میں جیسے نیو ٹیچر آ رہے ہیں سکسٹی تھاؤزنڈ نیو ٹیچر آئیں گے تو اس سے اب تھوڑا جو پہلے جو لوگ سمجھتے تھے کہ ٹیچنگ جو ہے وہ آسانی والا جوب ہے ہم کبھی جائیں گے کبھی نہیں جائیں گے ہم دوسرے جوب بھی اس کے ساتھ کریں گے تو اس کے حوالے سے اب تھوڑی سختی ہوتی جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ نے سیکیٹری ایڈکیشن نے ڈائریکٹرز کو لیٹر بیجائے کہ ہمیں کوالٹی ایڈکیشن نہیں مل رہا اور اب اس پر جو ہے وہ توجہ نہیں ہے تو برائے مہربانی کیونکہ مانیٹرنگ اسسٹنٹ بھی جب آتا ہے اسکول میں تو وہ صرف چیک کر جاتا ہے کہ ٹیچر ہے بھی یا نہیں اگر ٹیچر ہے بھی تو وہ کس کام کا ہے اگر وہاں پہ بیٹھا ہے تو تو اس لیے اب انشاءاللہ کوالٹی ایڈکیشن پر ان سے مشہورے لیے گئے ہیں کہ ٹیچر سے ان سے پوچھیں کہ جیسے انسپیکشن کے لیے بھی کچھ دن پہلے لیٹر نکلا تھا کہ ٹیچر کی انسپیکشن کرنے کی کتنا سالے بس کبر ہوا ہے کیا انہوں نے پڑھایا ہے کیا نہیں پڑھایا کتنا جو ہے وہ کام ہوا ہے تو اس حوالے سے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے ہیبیچل ہیں ٹیچر ان کو سزائیں دیں تاکہ کوئی حیمت نہ کرے کیونکہ جو نیٹیچر ہیں ان میں سے بھی کافی ایسے ہیں جو اسکول نہیں آتے تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے سندھ پبلک سرویس کمیشن کے جاپس کے حوالے سے بھی ڈیسمبر میں ایڈورٹائزمنٹ انشاءاللہ آئے گا پان سے پندرہ اسکل ویکسنیٹر بھی ڈیسمبر میں ایکسپیکٹیڈ ہیں مزید عالمی خبروں کے لیے جو ہے وہ ہمارے سے جو ہے ٹچ میں رہیں may god bless you all keep us watching and sharing